السلام علیکم دوستو ویلکم می یوٹیوب چینل میں شہزاد رحمانی انڈیا سے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت قوری حنیب ملتانی صاحب کا خوبصورت بیان ہے اس بیان کو لاجمی سنیے گا آپ کا ایمان تازہ ضرور ہوں گے بیان ہے خوبصورت شہابہ کے واقعہ ہے آپ لوگ ضرور سنیے گا لے کر چلتے ہیں آپ کو بیان کی جانب انشاء فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ لوگا میدان حشر میں جم مسئیبتیں تمہیں گیر لیں گی پریشانیاں تمہیں چاروں طرف سے آ لیں گی ماں باپ اولاد کے نہ بنیں گے اولاد ماں باپ کی نہ بنیں گی بیوی اپنے خامن کی نہ بنیں گی خامن اپنی بیوی کا نہ بنے گا رشتے دار کا رشتے دار کوئی نہیں یار کا یار کوئی نہیں دوست کا دوست کوئی نہیں کسی کا کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے او لوگو اس دن بھرے ہوئے میدان میں اس گھبراہت والے میدان میں تم میرے ہو میں تمہارا ہوں اتنی بڑی بات ہے اس دن کام آئیں انشاءات فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او لوگو میری سلطوں کو زندہ کیا کرو میرے طریقے کار پہ عمل کیا کرو میں نے تمہیں ہر چیز کا نمونہ دے دیا ہے نماز کا نمونہ دیا روزی کا نمونہ دیا حج و زکاة کا نمونہ دیا شادی کر کے میں نے دکھلا دی اگر تم نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہو تم فاطمہ کے اببہ کا طریقہ کار دیکھو اگر تم نے اپنی شادی کرنی ہو تیری بیوی تُس سے عمر میں بڑی ہو تم خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا برتاؤ دیکھو اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہو عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامن کا برتاؤ دیکھو اگر تمہیں خاندال کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہو تم مکی کے اندر مارنے والے ابو لہب کو دیکھو نبانے والے کالی کملی والے کو دیکھو ہر موڑ پہ تمہیں نمونہ ملے گا اگر تم کسی کافر کی حکومت میں رہتے ہو تسلط تمہارے اوپر کسی کافر کا ہے اقتدار کافر کا ہے تو کلمہ پڑھنے والا ہے تو مسلمان ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرہ سالہ میری مکی زندگی کو سامنے لیا ہو میں نے ابو جہل عطمہ شہبہ کے سامنے مارکھائی ایمان زندہ کیا پھر یہ نہیں کہ تم بھی ساتھ ساتھ بدل جاؤ کیسے بدل جائے جو بدل گیا وہ باتمی لوگوں نے مذہب کو کپڑے سمجھ رکھا ہے سردی کے کپڑے اور گرمی کے کپڑے اور یہ نہیں بدلہ کرتا کون بدلے دستور خدا کا ہو نافذ کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو بدلے گا کون آج طریقہ کار مطلب پرستی کا ہے جس مسئلے کا مطلب ہوا وہ لے لیا باقی کو چھوڑ دیا رب کائنات کی قسم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے آپ کی اپنی صیرت کا کیا کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ایسی صیرت بنائی آج تک دنیا ان کے مقابلے کی پیدا نہ کر سکی جو رب دیکھیں آپ بہادری دیکھیں آپ کیسے کیسے لوگ پیدا کیے جنگ بدر ہے نہتے مسلمان ڈھائی تین برس تک درختوں کے پتے چبا چبا کے گزارے کرنے والے مسلمان مجھے اور آپ کو کیا قدر ہو اس دین کی صبح اٹھ کر کے چھیکنے چھیکنے ناستے کرنے والوں جاؤ گمبہ دے خدرہ کے مکے سے کبھی پوچھ کے آؤ کالی کملی والے مکے کے اندر تیرے دائی برس کس طرح کٹے درختوں کے پتے نہ ملے صحابہ اکرام اور صحابیات کو اور ایک بھی اللہ والا ایسا نہیں جس نے دکھوں کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیا ایک بھی نہیں وہ در سارا را بھی کٹھا ہو کے آگیا مقابلے کے لیے اس تحریک کو ختم کرو یہ نئی نئی چیزیں لایا ہے ہمارے باپ دادا کے دین کو ختم کرنے کے لیے قرآن کریم نے انہی لوگوں کی بارے میں وضاحت کی فرمایا ان کے دلوں میں روگ ہے ان کے دلوں میں کھوٹ ہے ان کے دلوں میں خلجان پڑا ہوا ہے ان کے دل زنگلود ہے ان کے دلوں میں گرد و غبار ہے ان کے دلوں میں اسلام نظام کے بارے میں صفائی سچائی نہیں اگر سب سچے ہوتے اور ساکھ دل والے مسلمان ہوتے آدھیوں مرتے جیسے یہودیوں سے آج مسلمان مار کھا رہا جن پر خدا کا غضب آیا فرمایا اللہ فرماتے میں نے یہودیوں پہ غضب نازل کر دیا ہمیشہ کے لیے زلت نازل کر دی آج مسلمان چھپتا پھرتا ہے یہودی ان کے اوپر دندن آتا پھرتا ہے اور وجہ کیا ہے کبھی تو سوچو کبھی تو غور کرو اصل بات یہ ہے یا یہودی بدل گئے یا مسلمان بدل گئے مسلمان ہو کر کافر کے سامنے سے بھاگتا ہے مسلمان تیسری مرتبہ فلسطینی مسلمان بھاگئے کہاں جائیں گے اور ابھی تمہیں تو قصہ اور کہانی معلوم ہوتا ہے جب اپنے اوپر وقت آتا پھر پتا چلتا ہے مکان کے پیچھے لگنے والوں دکان کے پیچھے لگنے والوں رات دن کارخانے کا فکر کرنے والوں رات دن نوٹوں کی چکر میں رہنے والوں اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں اس لئے کب پیدا کیا تھا تو ایک دکان کی دو بنا دو کی چار بنا ایک فکری کی دو بنا دو فکریوں کی چار بنا میں نے تجھے اس لئے ہرگز پیدا نہیں کیا فرمائے قُل عطی اللہ والرسول میرا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بھوک کی وجہ سے پیٹ پے پتھر بانتے دکھائی دیتے ہیں تجھے ہر وقت قارون کا حسانہ درکار ہے پوری نہیں ہوتی لاکھ مل جائے کروڑ چاہیے کروڑ مل جائے تو عرب چاہیے عرب مل جائے تو کھرب چاہیے پوری دنیا کی دولت ایک آدمی کے حوالے کر دو پھر بھی کہے گا مجھے اور چاہیے تو انشاءت فرمایا بدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او لوگو اپنی زندگیوں کو عارضی زندگی سمجھو فانی زندگی سمجھو ناپیدار زندگی سمجھو ایک وقت آنے والے ثم لا یموت فیہا ولا یعیاء ایسا وقت آئے گا نہ اسے زندگی کہو گے نہ موت آئے گی تو علماء اکرام نے تین درجیں بنائے ہیں سیرت النبی کا حاصل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ نچوڑ فرمایا عظمت نبی عظمت النبی یعنی آدمی کے دل میں سرکار مدینہ سرکاد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت ہو اتنی عظمت ہو اتنی بلندی ہو اتنی برطری ہو اتنی شان ہو کہ وہ یہ کہتا ہو کہ مجھے مال دولت اولاد مادا بیوی تخت و تاج ساب سے زیادہ مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب ہے یہ یقین بن جائے اتنی بڑی عظمت ہو یتیم مکہ کی فرمایا اللہ رسول اللہ کا شاہد و مبشرا و نظیرا لتومنو باللہ و رسولہ و تحذر و توقیر مسلمان نبیوں سے اکرام کرایا گیا نبیوں سے احترام کرایا گیا کالی کملی والے کا تم احترام نہیں کرتے اور احترام کا مطلب یہ نہیں کہ ربیل اول کا مہینہ آیا تو آپ نے گھر میں ملاد کا جلسہ مناقد کر لیا چلو حق ادا ہو گیا یا بارہ ربیل اول کے جلوس کے ساتھ ہو کر چار گانے کنگریوں کے گا لیے یا سن لیے بڑے خوش ہو رہے ہیں مسلمان آقا دادی آپ کے میری دکان سب سے زیادہ سجی ہوئی تھی اور بدوقت کبھی یہ بھی سوچا کہ تیری قبر سج گئی یا برباد ہو گئی بزار کے سجانے سے چاہ بنتا ہے میدان حشر کو سجا اپنی قبر کو سجا اپنی آخرت کو بنا بے سمار موررخین کے نزدیک علماء کے نزدیک پیدائش کی تاریخ بلکہ نو ربی الاول ہے اور وفات میں کسی کا اختلاف نہیں ابو بکر صدیق سے لے کر آج تک ساری دنیا کے مسلمانوں کا مکمل عقیدہ ہے کہ بارہ ربی الاول کو حضور کریم صلی اللہ سلم کی وفات ہوئی تجھے شرمانی چاہیے بلال رو رہا ہے تو ناچ تا پھرتا ہے تجھے کب شرم آئے گی فاطمہ تزہرہ دنیا سے رخصت ہو گیا اس کا کلیجہ پھٹا جاتا ہے تو ڈھول بجاتے بھرتا ہے کسی طریقے سے بھی تیرے لیے یہ مناسب نہیں عظمت کر مدنی کریم صلی اللہ سلم کی فرمایا قرآن کا حکم ہے میرے محبوب کی عظمت کو برقرار رکھو اپنے دلوں میں ساری کائنات سے زیادہ ساری اولاد سے زیادہ سارے رشتہ داروں سے زیادہ فرمایا لا یومین آہدکم حتی اکون آہب الی کسی جماعت کا فتوہ نہیں جو بندی بریلی کا مسئلہ نہیں سرکار مدینہ صلی اللہ اللہ سلم کا فرمان ہے ایک میار مقرر کر دیا ایک قسوٹی مقرر کر بھی ایک حد بتا دی فرما اولو کو ہرگز ایمان دائمی ہو سکتا وہ آدمی جس کے نزدیک میری ازاد اولاد سے ماں باپ سے بیوی بچوں سے میں اس کے نزدیک پیارا نہ ہو جاؤں محبوب نہ ہو جاؤں میں اب ہمیں اپری شکلوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری شکل سے حضور راضی ہوں گے یا ناراض ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے لباس کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ سلم راضی ہوں گے یا ناراض ہمارے قائد کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ سلم راضی ہوں گے یا ناراض اس بات کا فکر تو صحابہ اکرام نے کیا مدینے سے روانہ ہوئے ہیں نہت مسلمان غریب مسلمان درختوں کے پتے چمانے والے مسلمان حضور کریم صلی اللہ سلم فرماتے ہیں میں نے مسحب بن عمیر کو دیکھا جو اتنا امیر گھر کا بیٹا تھا ایک ایک دن میں دو سو دو سو کے دو دو جوڑے بدلہ کرتا تھا اتنا فلیل میں دوبا رہتا تھا حضور کریم صلی اللہ سلم فرماتے ہیں جب میں نے مدینہ میں مسحب بن عمیر کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ ایک چادر تھی کرتا نہیں سلوار نہیں تیمند نہیں اور ایک چادر ہے جو سر سے پیروں تک لپیت کانگانی ملتا کپڑا سینے کے لیے کانٹے چبھو رکھے ہیں یہ نے حق مسلمان قریم مسلمان مدینی کریم صلی اللہ صلی اللہ نے مدینہ پاک میں آباد لگائی علبا تُمیلون باللہ ورسول و تجا ہی دون ہی سبیل اللہ آہ اللہ رسول نے تمہیں بھلایا میدان جہاد میں آہ جب سے مسلمانوں نے میدان جہاد چھوڑا ہے نا زلط کی موت مر رہے رسوائی کی موت مر رہے جانوروں کی موت مر رہ مسلمان یہ جہاد 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 یہ قرآن کریم میں مسلمان کے لئے اور کس کے لئے تم نے اس کا مطلب جہاد کمینہ دو دو شادیاں سمجھے تم نے جہاد کمینہ بڑا کار خانہ سمجھے تم نے جہاد جہاد فی سمجھے اللہ کا مطلب یہ ہے جان قربان کر اور اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بلند کر دو مسلمان نوجوان مکہ مکرمہ میں گرفتار ہے کافروں کے پاس ہے اندازہ لگاؤ ملکان کے لوگوں مکہ مکرمہ سارا کافروں کا سارے کا سارا مشرقوں کا مکہ ہے اختدار ان کا حکومت ان کی دولت ان کی دو کالی کملی والے صلی اللہ سلم کے غلام ہیں پکڑ کر تخت دار پہ چلٹکانے کے لیے سونی چڑھانے کے لیے لے آئے میدان میں کھڑا کر دیا اتما موجود ہے شہبہ موجود ہے ولید ابن مغیرہ موجود ہے امی ابن خلب موجود ہے سارا مکہ موجود ہے سامنے ابو سفیان آیا جو اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا کہنے لگا ابو سفیان بولے آگ گناہ گار آم مسلمان آم ابو سفیان بولے آگ گناہ گار آم مسلمان آم آم تمہاری قتل گا ہے یہ اسے ملال گردان ہو تم نے اس کو ملال سمجھا ہوا ہے اگر تم اسلام کو چھوڑ دو اگر تم ایمان کو ترق کر دو اگر تم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ سلم کا دامن چھوڑ دو اگر تم قرآن کا انکار کر دو ایمان کا انکار کر دو تو گھتر رہائی دیں گے تم دونوں کو اور خوش حال کر دیں گے تمہیں دیں گے اتنا کی مال و مال کر دیں گے تمہیں بڑا مال دیں گے ہم تمہیں اپنی بیٹیاں دے دیں گے دولت دیں گے بہت بڑا آدمی بنا دیں گے آؤ کالی کملی والے کا دامن چھوڑ کر ہم میں شامل ہو جاؤ آج کا اگر وقت ہوتا تو ہم انہیں دیر لگانی تھی اور مسئلہ بھی خود ہی بنا لیتے کہتے جی یہ مذہبی گل ہو رہے سیاسی گل ہو رہے جتنے پڑے لکھے لوگ ہیں جن کو تم پڑے لکھے لوگ کہتے ہو یہ مذہب کے چور ہیں یہ تمہیں غلط راستہ دکھاتے ہیں مذہب ہو سیاسی سیاست اور سی اگر چھوٹ کتنا بولو کوئی گل دونوں نوجوانوں کو بار بار کہتا ابو سفیان آؤ انکار تم کر دو تمہیں سب کچھ میں دوں گا بار بار کہتا ابو سفیان بولے آؤ گناہ گار آؤ مسلمان آؤ آؤ میدال میں چھوڑ دو ان باتوں کو تمہاری قتل گا ہے یہ اسے میلال گردان ہو تمہیں سولی پہ چڑھائیں گے تمہارا ریزہ ریزہ کر دیں گے تمہارا قیمہ بنا دیں گے تم کتنے خوبصورت ہو تم کتنے حسین ہو تم کتنے قدار جوان ہو آؤ جوان اپنی جوانی پہ ترس کھاؤ اپنے آپ کو بچاؤ مال دیں گے بڑا بیدیاں دیں گے تمہیں اپنی دونوں جوان مسکرائے اللہ غمی گلے میں فاندی کا پھندہ پھندہ پڑا ہوا ہے سامنے سارا مکہ موجود ہے موت سامنے مندل آ رہی ہے دونوں کے دونوں کہنے لگے اگر قارون کی دولت زمانے بھر کمال و ذر اگر قارون کی دولت زمان بھر کمال و ذر ملے اسلام کے بدلے ہم تھو حق دے اس پر سلطار مدینہ صلی اللہ سلم کی عظمت کے مقابلے میں محبت کے مقابلے میں اطاعت کے مقابلے میں اور حضور کے لائے ہوئے قرآن کے مقابلے میں دین و ایمان کے مقابلے میں اگر تم دولت لاتے ہو ہم دولت پہ تھوکتے ہیں ہم تمہاری خوبصورت بیٹیوں کے موں پہ تھوکتے ہیں سلطار مدینہ مقابلے مقابلے مگر سامنے کرنے کی توفیق اطاف فرمائے دوستو اگر آپ کو بیان اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں اسی طرح ہم لاتے رہیں گے قاری حنیب موتانی صاحب کا بیان تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام علیکم خدا حافظ